دو ہزار انیس سے لے کے دو ہزار بیس دو ہزار اکیس تک تین سال ہو گئے ایوی تک جو ہمارا بزنس تین سالوں میں پورا ختم ہوا پورے جمہور کشمیر میں خاص کر میں کشمیر کی بات کروں گا یہاں ہیوی بزنس سیٹ بیک آیا پچھلے تین سالوں سے اب ایکسپیکٹریشن تھی ال جی سرکار پر کیونکہ یہ مجھے نظر رکھتے ہوئے بھی ال جی سرکار نے دو ہزار بیس میں بھی ایک پیکیج کا اعلان کیا تھا جو تیرہ سو پچاس کروڑ کے قریب وہ پیکیج کا اعلان تھا اس ٹائم ہوا کچھ بزنس کمیونٹی کے حوالے سے پیکیج کے حوالے سے مگر جو آج دو ہزار اکیس کا جو کووڈ کا لاغ نمو رہا پورا بزنس درم برم اس وقت چل رہا ہے پسلے دو مہینوں سے ال جی سرکار کی طرف سے یہی ایکسپیکٹیشن تھی اس کو مالے نظر رکھتے ایک بڑے پیکیج کا اعلان ہو جائے گا ال جی سرکار کی طرف سے تا کی جو ہمارا بزنس بہران چل رہا ہے اس وقت مندی کے حوالے سے وہ بہران ختم ہو جائے گا مگر بعد قسمتی کی بات ہے ال جی سرکار نے اعلان کیا ہے پیکیج کے حوالے سے ہم نے اس کو اپریسیشن بھی کیا ہے اس میں شکارہ والے کو ایک ہزار روپیہ رکھا گیا آپ دیکھیں جو ہاؤس بوٹ ہے ہمارا جو شان ہے کشمیر کی اس کو بھی ایک ہزار روپیہ رکھا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو گوڑے والے ہیں ہمارے اس کو بھی ایک ہزار روپیہ رکھا گیا ایک منت کے لیے اگر میرے خیال سے وہ پیکیج اچھا پیکیج نہیں تھا ہمارے انگل سے کیونکہ ہاں اگر پیکیج کا اعلان کرنا ہے یہاں پر چھوٹے ٹرنسپورٹر ہیں چھوٹے آٹو والے بچائرے ان کا بھی لازت ہوا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مزدور ہیں جو دن کو کماتے شام کو کھاتے ہیں ان کو بھی لازت ہوا جو ہمارے چھوٹے دکاندارے بچائر ہیں جن کے پاس بینک کا لو نے کم از کم تین لاکھ چار لاکھ بچائرے ان کا انٹرس کٹ رہا ہے اس وقت بھی بینک کے حوالے سے ان کے حوالے سے بھی پیکیج کا اعلان کرنا چاہیے تھا ال جی سرکار کو مگر بعد قسمتی کی بات ہے ابھی تک چھوٹے بزنس مینوں کے حوالے سے چھوٹے ٹرنسپورٹروں کے حوالے سے یا شکارہ والوں کے حوالے سے اتنا بڑا پیکیج کا اعلان نہیں ہوا یا ہمارے مزدور ہیں جو دن کو کماتے شام کو کھاتے ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی پیکیج کا اعلان نہیں ہوا آپ دیکھیں مہاراسترہ سرکار نے بھی پیکیج دیا آپ نے چاہے چھوٹے دکاندار تھے وہاں کے یا ٹرنسپورٹر تھے وہاں کے یا گریب لوگ تھے مہاراستر کے کام از کم سات سات ہزار روپیہ پر ایکاؤنٹ میں ڈالے گئے مہاراسترہ سرکار کی طرف سے تب تک جب تک کوئیڈ لاگ ڈاؤن وہاں پر رہے گا اسی طرح پیٹرن اپنا ہے دہنی سرکار نے بھی اس نے بھی سات سات ہزار کے قریب پر ایکاؤنٹ میں ڈالا وہاں پر شاہے وہ ریڈے والا تھا وہاں کا آٹو والا تھا وہاں کا چھوٹا دکاندار تھا وہاں کا یا وہاں کا مزدور تھا وہاں کا وہاں اس سٹیٹ میں بھی سات سات ہزار روپیہ قریب ڈالے گئے وہاں کے ایکاؤنٹ میں وہی پیٹرن ال جی سرکار کو بھی اپنانا تھا یہاں پر جب تک کوئیڈ لاگ ڈاؤن رہے گا آپ کی وسادت سے میں ال جی سرکار کو اپیل کرنا چاہتا ہوں پر ایکاؤنٹ میں سات سات ہزار روپیہ جانا چاہے جب تک کہ کوئیڈ لاگ ڈاؤن رہے گا چاہے وہ شکارہ والا کا ایکاؤنٹ ہے چاہے وہ چھوٹے ٹرانسپورٹروں کا ایکاؤنٹ ہو چاہے ان مزدوروں کا ایکاؤنٹ جو دن کو کماتے شام کو کھاتے چاہے چھوڑے دکاندار جو ہمارے بیچارے سفر ہوئے پسلے تین سالوں سے ان کے ایکاؤنٹ میں بھی سات ہزار جانا چاہے تب ہی یہ مالی بہران ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آر ٹو والے آپ دیکھیں جو چھوڑا ٹرانسپورٹر ہے بیچارے وہ بھی اس وقت لازمی چل رہا ہے ان کے ایکاؤنٹ میں بھی سات ہزار ہونا چاہے تب ہی یہ مالی بہران جو پچھلے تین سالوں سے چل رہا ہے پورے جینڈ کے میں خاص کر میں کشمیر کی بات کروں گا یہ مالی بہران ختم ہو جائے گا یہی ایکسپیکٹیشن ہے الجی سرکار کی طرف سے آنے والے دنوں میں بڑے پیکیج کا اعلان ہونا چاہے جتنے بھی ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں یہاں پر پورے جمعہ کشمیر میں یا کشمیر میں ان کے حوالے سے ریہابلیٹیشن پیکیج کا اعلان ہونا چاہے تب ہی یہ بہران فائنانشل بہران جو پچھلے تین سالوں سے چل رہا ہے یہ ختم ہو جائے چاہے آرٹسن لون ہو چاہے چھوڑے دکانداروں کا لون ہو بینک نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا ہر ایک کا انٹرس اس وقت بھی کٹ رہا ہے کوئی دکاندار اس وقت کوئی بزنسمن اس وقت پچھلے دو مہینے سے کام نہیں کر رہا ہے کشمیر میں اس کے بعد بھی انٹرس کٹ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ بینک والوں کو سوچنا چاہے آپ کے وسادت سے جے کے بینک کو بھی ہم اپیل کرنا چاہے کرنا چاہتے جب تک کہ کوویڈ لاگ ڈاؤن رہے گا کوئی انٹرس ڈیڈیکٹر نہیں ہونا چاہے ایکاؤنٹ میں چاہے سٹیڈ بینک ہو یہاں کا ان کو بھی یہی اپیل ہم کرتے یا ایج ڈی ایپ سی بینک ہو یہاں پر اس کو بھی یہی اپیل ہے کوئی انٹرس نہیں کرنا چاہے لون کے حوالے سے جب تک کوویڈ لاگ ڈاؤن ختم نہیں ہو جائے گا کیونکہ بینک کو بھی آگے آنا چاہے بینک کو بھی کارپریٹ کرنا چاہے جتے بھی یہاں پر بینک بنے ہوئے ہیں چاہے وہ جے کے بینک ہو ایج ڈی ایپ سی بینک ہو یا سٹیٹ بینک آپ انڈیا ہو اس کو بنانے میں کشمیری بزنسمنوں کا اہم رول ہے آج کشمیری بزنسمن پریشان ہے بزنس کے حوالے سے لہذا کر کے ان بینکوں کو بھی آگے آنا چاہے تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو جائے گی